تمنہ رامے کی پوری کہانی جانئے اس ویڈیو میں تمنہ اپنے والدین کی اکھلوتی بیٹی ہے تمنہ اپنے والدین کے بعد اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہے تمنہ کے لہور میں کوئی رشتہ دار نہیں رہتے اور اس کا دھدیال میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوتا اس کے والدین کی انتقال کے بعد صرف اس دنیا میں اس کے ننیال والے ہوتے ہیں اور وہ بھی اس کی ماں اور اس کی فیملی سے نہیں ملتے تھے کیونکہ تمنہ کی ماں نے بھاک کے موچی سے شادی کی تھی اور اس وجہ سے اس کی ماں سے سب رشتہ توڑ دیتے ہیں تمنہ کی ماں شادی کے بعد اپنے گھر والوں کی شکل نہیں دیکھتی کیونکہ اس کو اجازت نہیں ہوتی پھر تمنہ کے ماں مو اس کو لاہور سے کراچی لے جاتے ہیں کیونکہ اکیلے لڑکی اکیلے گھر میں کیسے رہی گی اور ان کو مجبوراً اس کو کراچی لے جانا پڑتا ہے کراچی میں جانے کے بعد اس کے ماں میاں تانے اور اس کے قزن سب شدید گصہ کرتے ہیں اور چڑھتے ہیں اور تمنہ کو تانے دیتے ہیں سوا ایک کے وہ ہے عمر عمر تمنہ کا گھر میں سب سے زیادہ ساتھ دیتا ہے اور عمر واحد ہے جو اس کی گھر میں ملت کرے گا تمنہ کو بار بار یہ تانے سننے کو ملتے ہیں کہ اس کی ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی اس کے قردار بھی اپنی ماں کی طرح ہوں گے تمنہ ان سب کی تمام باتیں اور تانے کو برداشت کرتی ہے اور دوسری طرف ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی خود کی بیٹیاں کیسی ہیں اور وہ کیا غل کھلا رہنگی اور عمر حارون سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ حارون ایک ہینسوم اور پیسے والا ہے اور عمر اپنے باپ کی طرح لالچی ہے وہ پیسے والے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کی زندگی عیش میں گزرے اور اس کے یہ نہیں معلوم کہ حارون خود تمنہ کو پسند کرتا ہے جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے تو وہ شدی گصہ ہوتی ہے اور تمنہ کو فرسانی کی چالے چلتی ہے لیکن وہ ہر چال میں انا کام ہو گئی اور تمنہ کے چھوٹے لالچی مامو کی غلط نظر ہوتی ہے تمنہ کے گھر اور اس کی فیکٹری میں لیکن وہ پھرس جاتے ہیں اور آخر میں وہ جیل چلے جائیں گے اپنی دالچی حرکتوں کی وجہ سے اور تمنہ کی شادی کس سے ہوگی اور تمنہ کی شادی اس کے اپنے کزن عمر سے ہوگی کیونکہ عمر اس کو پسند کرتا ہے اس کی نانی تمنہ کی شادی عمر سے کروائیں گی تاکہ تمنہ تاکہ تمنہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے کیونکہ اپنی بیٹی کی جذباتی برداشت کر لی تھی اب وہاں اپنی تو نواسی کی جدائی برداشت نہیں کریں گی جدائی برداشت نہیں کریں گی اور تمنہ چھوٹی مامی تمنہ سے معافی مانگنے آتی ہیں کیونکہ ان کی بیٹیوں کے کاننا میں جو ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تمنہ کو برا بلا کا غلط کیا تمنہ ان کو معاف کر دیتی ہے اور اس کے بڑے مامو مامی بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں تمنہ کی کزن کی تمام سادشیں نکام ہو جاتی ہیں لیکن تمنہ ان کے تمام دروازوں پر پرواز ڈالتی نہیں ہے پھر ایمن کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے لیکن تمنہ ایک اچھی لڑکی ہے وہ اس سے معافی مانگنے آتی ہے اور تمنہ اس کو دل سے معاف کر دیتی ہے دوستو ایمن نے بہت سادشیں کی تھی کہ عمر و تمنہ کی شادی ختم ہو جائے لیکن عمر کو بھی تمام باتوں کا ام تھا کہ ان سب کے پیچھے ایمن کا ہی ہاتھ ہے اور اس کی بیوی بلکل ٹھیک ہے یہ سب ایمن نے اس پلے کیا تھا تاکہ عمر اس کی زندگی میں واپس آجائے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایمن پر سادشوں میں نکام ہو جاتی ہیں اور آخر کار اس کو تمنہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے تمنہ آخر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور عمر کے ساتھ خوشی سے زندگی اسی طرح گزارتی ہے اچھی طرح گزارتی ہے اس طرح ڈرامے کا اینڈ ہو جاتا ہے اور دوستو مزید ایپیسوڈز اور ڈرامے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیلل بٹر پر ضرور کلک کریں شکریہ تمنہ رامے کی پوری کہانی جانئے ایک ویڈیو میں تمنہ اپنے والدین کی اکھلوتی بیٹی ہے تمنہ اپنے والدین کے بعد اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہے تمنہ کے لہور میں کوئی رشتہ دار نہیں رہتے اور اس کا دھدیال میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوتا اس کے والدین کی انتقال کے بعد صرف اس دنیا میں اس کے ننیال والے ہوتے ہیں اور وہ بھی اس کی ماں اور اس کی فیملی سے نہیں ملتے تھے کیونکہ تمنہ کی ماں نے بھاگ کے موچی سے شادی کی تھی اور اس وجہ سے اس کی ماں سے سب رشتہ توڑ دیتے ہیں تمنہ کی ماں شادی کے بعد اپنے گھر والوں کی شکل نہیں دیکھتی کیونکہ اس کو اجازت نہیں ہوتی پھر تمنہ کے ماں مو اس کو لہور سے کراچی لے جاتے ہیں کیونکہ اکیلے لڑکی اکیلے گھر میں کیسے رہی گی اور ان کو مجبوراً اس کو کراچی لے جانا پڑتا ہے کراچی میں جانے کے بعد اس کے ماں میاں تانے اور اس کے قزن سب شدید گصہ کرتے ہیں اور چڑھتے ہیں اور تمنہ کو تانے دیتے ہیں سوا ایک کے وہ ہے عمر عمر تمنہ کا گھر میں سب سے زیادہ ساتھ دیتا ہے اور عمر واحد ہے جو اس کی گھر میں ملت کرے گا تمنہ کو بار بار یہ تانے سننے کو ملتے ہیں کہ اس کی ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی اس کے قردار بھی اپنی ماں کی طرح ہوں گے تمنہ ان سب کی تمام باتیں اور تانے کو برداشت کرتی ہے اور دوسری طرف ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی خود کی بیٹیاں کیسی ہیں اور وہ کیا غل کھلا رہنگی اور عمر حارون سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ حارون ایک ہینسوم اور پیسے والا ہے اور عمر اپنے باپ کی طرح لالچی ہے وہ پیسے والے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کی زندگی عیش میں گزرے اور اس کے یہ نہیں معلوم کہ حارون خود تمنہ کو پسند کرتا ہے جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے تو وہ شدی گصہ ہوتی ہے اور تمنہ کو فرسانی کی چالے چلتی ہے لیکن وہ ہر چال میں ناکام ہو گئی اور تمنہ کے چھوٹے لالچی مامو کی غلط نظر ہوتی ہے تمنہ کے گھر اور اس کی فیکٹری میں لیکن وہ فرس جاتے ہیں اور آخر میں وہ جیل چلے جائیں گے اپنی دالچی حرکتوں کی وجہ سے اور تمنہ کی شادی کس سے ہوگی اور تمنہ کی شادی اس کے اپنے کزن عمر سے ہوگی کیونکہ عمر اس کو پسند کرتا ہے اس کی نانی تمنہ کی شادی عمر سے کروائیں گی تاکہ تمنہ تاکہ تمنہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے کیونکہ اپنی بیٹی کی جذباتی برداشت کر لی تھی اب وہاں اپنی تو نواسی کی جدائی برداشت نہیں کریں گی جدائی برداشت نہیں کریں گی اور تمنہ چھوٹی مامی تمنہ سے معافی مانگنے آتی ہیں کیونکہ ان کی بیٹیوں کے کارنامے جو ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تمنہ کو برا بلا کا خلط کیا تمنہ ان کو معاف کر دیتی ہے اور اس کے بڑے مامو مامی بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں تمنہ کی کزن کی تمام سازشیں نکام ہو جاتی ہیں لیکن تمنہ ان کے تمام دروازوں پر پرواز ڈالتی نہیں ہے پھر ایمن کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمنہ ایک اچھی لڑکی ہے وہ اس سے معافی مانگنے آتی ہے اور تمنہ اس کو دل سے معاف کر دیتی ہے دوستو ایمن نے بہت سادشے کی تھی کہ عمر و تمنہ کی شادی ختم ہو جائے لیکن عمر کو بھی تمام باتوں کا ام تھا کہ ان سب کے پیچھے ایمن کا ہی ہاتھ ہے اور اس کی بیوی بلکل ٹھیک ہے یہ سب ایمن نے اس لئے کیا تھا تاکہ عمر اس کی زندگی میں واپس آجائے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایمن پر سادشوں میں نکام ہو جاتی ہیں اور آخر کار اس کو تمنہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے تمنہ آخر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور عمر کے ساتھ خوشی سے زندگی اسی طرح گزارتی ہے اچھی طرح گزارتی ہے اس طرح ڈرامے کا اینڈ ہو جاتا ہے اور دوستو مزید ایپیسوڈز اور ڈرامے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل ایل بٹر پر ضرور کلک کریں شکریہ تمنہ رامے کی پوری کہانی جانئے ایک ویڈیو میں تمنہ اپنے والدین کی اقلوتی بیٹی ہے تمنہ اپنے والدین کے بعد اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہے تمنہ کے لہور میں کوئی رشتہ دار نہیں رہتے اور اس کا دھدیال میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوتا اس کے والدین کی انتقال کے بعد صرف اس دنیا میں اس کے ننیال والے ہوتے ہیں اور وہ بھی اس کی ماں اور اس کی فیملی سے نہیں ملتے تھے کیونکہ تمنہ کی ماں نے بھاگ کے موچی سے شادی کی تھی اور اس وجہ سے اس کی ماں سے سب رشتہ توڑ دیتے ہیں تمنہ کی ماں شادی کے بعد اپنے گھر والوں کی شکل نہیں دیکھتی کیونکہ اس کو اجازت نہیں ہوتی پھر تمنہ کے ماں مو اس کو لہور سے کراچی لے جاتے ہیں کیونکہ اکیلے لڑکی اکیلے گھر میں کیسے رہی گی اور ان کو مجبوراً اس کو کراچی لے جانا پڑتا ہے کراچی میں جانے کے بعد اس کے ماں میاں تانے اور اس کے قزن سب شدید غصہ کرتے ہیں اور چڑھتے ہیں اور تمنہ کو تانے دیتے ہیں سوا ایک کے وہ ہے عمر عمر تمنہ کا گھر میں سب سے زیادہ ساتھ دیتا ہے اور عمر واحد ہے جو اس کی گھر میں ملت کرے گا تمنہ کو بار بار یہ تانے سننے کو ملتے ہیں کہ اس کی ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی اس کے قردار بھی اپنی ماں کی طرح ہوں گے تمنہ ان سب کی تمام باتیں اور تانے کو برداشت کرتی ہے اور دوسری طرف ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی خود کی بیٹیاں کیسی ہیں اور وہ کیا غل کھلا رہنگی اور عمر حارون سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ حارون ایک ہینسوم اور پیسے والا ہے اور عمر اپنے باپ کی طرح لالچی ہے وہ پیسے والے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کی زندگی عیش میں گزرے اور اس کے یہ نہیں معلوم کہ حارون خود تمنہ کو پسند کرتا ہے جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے تو وہ شدی گصہ ہوتی ہے اور تمنہ کو فرسانی کی چالے چلتی ہے لیکن وہ ہر چال میں ناکام ہو گئی اور تمنہ کے چھوٹے لالچی مامو کی غلط نظر ہوتی ہے تمنہ کے گھر اور اس کی فیکٹری میں لیکن وہ پھرس جاتے ہیں اور آخر میں وہ جیل چلے جائیں گے اپنی دالچی حرکتوں کی وجہ سے اور تمنہ کی شادی کس سے ہوگی اور تمنہ کی شادی اس کے اپنے کزن عمر سے ہوگی کیونکہ عمر اس کو پسند کرتا ہے اس کی نانی تمنہ کی شادی عمر سے کروائیں گی تاکہ تمنہ تاکہ تمنہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے کیونکہ اپنی بیٹی کی جذباتی برداشت کر لی تھی اب وہاں اپنی تو نواسی کی جدائی برداشت نہیں کریں گی جدائی برداشت نہیں کریں گی اور تمنہ چھوٹی مامی تمنہ سے معافی مانگنے آتی ہیں کیونکہ ان کی بیٹیوں کے کاننا میں جو ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تمنہ کو برا بھلاتا غلط کیا تمنہ ان کو معاف کر دیتی ہے اور اس کے بڑے مامو مامی بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں تمنہ کی کزن کی تمنہ تمنہ کی کزن Jazم stare